بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کسی دباؤ میں آئیں نہ آئیں گے الیکشن کمیشن سنتا سب کی ہے کام آئین کے مطابق کرتا ہے وزیراعظم عمران خان کے بیان سے دکھ ہوا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر الیکشن کمیشن کا رد عمل سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے کہا گیا کہ ملکی اداروں پر کیچر نہ اچھالا جائے اگر فیصلوں پر اعتراض ہے تو آئینی راستہ اختیار کریں کسی کی خوشنودی کی خاطر آئین اور قانون کی تبدیلی نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ اگر کہیں اختلاف ہے تو شواہد کے ساتھ بات کریں وزیراعظم اور وزراء کے بیان پر دکھ ہوا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ہر سیاسی جماعت اور شخص میں شکست اسلیم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن ذمہ داروں سے آگاہ ہے اور اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اداروں کو کام کرنے دیا جائے واضح رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کام سے خطاب میں الیکشن کمیشن پر جمہوریت کو نقصان پہنچانے کا بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پیسے بانٹنے کی ویڈیو کی تحقیقات کیوں نہیں کی ووٹ بیچنے والے مجرموں کو بچا لیا الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے ویڈیو کی تحقیقات کیوں نہیں کی الیکشن کمیشن نے ہورس ٹریڈنگ کا موقع دیا